بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد تاریق کس تیرہ سیڈ کے پلیٹ فارم سے ہے آج ہم بات کریں گے کہ کنسٹریکشن جو ہے وہ بحریہ کے اندر کس طرح کرائی جا سکتی ہے سب سے پہلے یہ کہ آج یہ ہماری ویڈیو جو ہے اس کا پہلا بارٹ ہے انشاءاللہ ہم کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اگر آپ کنسٹریکشن کرانا جاتے ہیں تو کس طرح آپ کنسٹریکشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک چیز جو بحریہ ٹاؤن کراچی کی اندر اگر آپ کنسٹریکشن کرانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پلوٹ کی ساری انسٹالمنٹ پیڈ ہو گئی اس کے علاوہ پھر بحریہ ٹاؤن نے وہاں پہ روڈ بنا دیا ہے اگر روڈ بنا دیا یوٹریٹیز وغیرہ سب بیچ گئی ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جی مجھے ابھی کنسٹریکشن کرانی ہے اپنے گھر کی تو مجھے پرمیشن دی جائے تو اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو بھی یوٹریٹی چارجز وغیرہ ہیں وہ سب پے کرنے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے ڈرائنگ چارجز بحریہ ٹاؤن کراچی میں پے کرنے ہیں جیسی آپ نے یہ چارجز جمع کرا دیئے اس کے بعد آپ کو ایک پرمیشن دی جائے گی کہ جی آپ ابھی ڈرائنگ بنوا سکتے ہیں تو اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے جو سلپ آپ کو دی گئی ہے کہ یہ ڈرائنگ چارجز ہم نے پے کریں ہیں وہ آپ نے سوائل ٹیسٹ کمپنی کے پاس لے کے جانے ہیں سوائل ٹیسٹ کمپنی جو ہے وہ آپ کے پلوٹ کی لوکیشن پہ آئے گی جو کہ بحریہ کی طرح سے پہلے ہی مار کر کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ پلوٹ آپ کا ہے تو اس کے اوپر آپ یہ سوائل ٹیسٹ کرائیں گے سوائل ٹیسٹ جیسے ہی ہوتا ہے تو وہ رپورٹ جیسی آئے گی آپ نے ڈیزینر کے پاس لے کے جانی ہے جو ڈیزینر ہے وہ اس رپورٹ کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ڈرائنگ بنا کے دے گا کہ آیا کتنا ہی ڈیپٹ پہ یہ گھر بن سکتا ہے اس میں کتنا سٹیل یوز ہوگا اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جیسے ہی ڈرائنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی اپروول کے لیے بہریہ ٹاؤن کراچی کے آفیس کے اندر آپ نے وہ ڈرائنگ جمع کرانی ہے اگر وہ آپ کی جو ڈرائنگ ہے وہ اپروو ہو جاتی ہے اگر اس میں کوئی لگتی ہیں وغیرہ ہے وہ سب کریکشن ہونے کے بعد وہ جیسے اپروو ہو جاتی ہے تو آپ کو دین دیا جاتا ہے کہ اس دن آپ کے پلوٹ کی مارکنگ کر کے دیں گے تو جیسے ہی وہ پلوٹ کی مارکنگ ہو جاتی ہے تو آپ ایکسیویشن جو ہے وہ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نیچے جو ہے وہ ساری کنکریٹ کریں گے کنکریٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ سروے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نشان دیا جائے گے کہ یہ آپ کے پلوٹ کی حدود ہے اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ گھر کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ مارکنگ کا مرلہ شروع ہوتا ہے پھر سٹیل جو ہے وہ بنے گا پھر شٹرنگ ہوگی اس کے بعد سٹیل جو ہے وہ بیریہ کو آپ چیک کروائیں گے ڈیزینر بھی چیک کر کے جائے گا اور بیریہ بھی چیک کرے گا اس کے بعد پھر آپ پورنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کنکریٹ کرتے ہیں تو کنکریٹ کے بارے میں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا جو ہے وہ چیزیں ہمیں مدے نظر رکھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو گھر ہے اس کی سٹیندھ مضبوط رہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس پرپس کے لئے ہم کنکریٹ یوز کر رہے ہیں آیا وہ ہمارا پرپس پورا ہو رہا ہے یا ہم جو ہے وہ کنکریٹ خالی کر رہے ہیں اور اس کا جو سٹیندھ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تو کنکریٹ کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بناوں گا کہ کنکریٹ جب بھی کسی بھی طرح کی آپ کنکریٹ کر رہے ہیں تو اس میں کن کن چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے بہتر انداز نہیں کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ